بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش رائمز اور میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آج میں دوبارہ بات کروں گا کہ پاکستان میں حالیہ ایک بہت بڑا سکیم کرنے والی ایچ ایف سی کے متعلق ایچ ایف سی کے کل کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کون کون سے ڈبا بروکر جو پاکستان میں پائے جا رہے ہیں آج کے پروگرام میں ایک اہم خبر آپ کو دوں گا کہ جو تحقیقات ادارے ہیں انہوں نے تحقیقات شروع کر دیا اور ایک اہم بروکر کو اٹھا لیا گیا ہے اس ڈبا بروکر کا نام کیا ہے کہاں سے اٹھایا گیا ہے یہ پروگرام میں میں آگے چال کر بتاؤں گا اس کے علاوہ آج جو پروگرام ہے وہ ویلڈیس کے اوپر ہے ویلڈیس ایک کمپنی آئی ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس کے اس ٹائم کرتا درتا محفوظ شاہ ہیں جو ماضی میں ایک بہت بڑے سکیمر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ ونڈر میکر جو اس کے ملک نظیر جو کرتا درتا بنے ہوئے ہیں وہ اب لوگوں کو بلیک میل کرنا شروع ہو چکے ہیں اور انہیں بھی حال ہی میں ایک جیٹی کے سکیم کے بعد جیل سے رہا ہونے والے پرویز نامی ایک بندے کو پرویز شریف اس کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے اس کو حیار پنائی جا رہے ہیں ایک تو اس کے اوپر بات کروں گا اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ویلڈیس کے اندر جتنے بھی جو سو کارل لیڈر گئے ہیں جن کو دبائی بھی بلایا گیا ہے اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو ابھی حال ہی میں ایک بہت بڑا سکیم ہوا ہے بہت بڑی کمپنی نے سکیم کیا ہے اس کے مالک بھی اڈیالا جیل میں آپ کو معلوم ہے اور اب تو وائس نوٹ بھی ہمیں محصول ہوئے ہیں جس میں ایک چاچا خامخا کا نام بھی لیا گیا ہے بہت سی اور چیزیں پروگرام میں شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ وہی بہروپیے وہی نوصرباز وہی لٹیرے اب تو ہمیں یہ بھی اطلاع محصول ہوئی ہے ایک وہ شخص جو سیاسی لیڈر بننے کے چکر میں تھا وہ بھی آج کل دبائی کی سہرے کر رہے ہیں اس کے اوپر میں بات کروں گا ثبوتوں کے ساتھ آپ کو چیزیں مہیا کریں گے ہمارا کام ناظرین صرف ایک ہے کہ خدارہ یہ جو بہروپیے ہیں جو لٹیرے ہیں جو نوصرباز ہیں آپ کو ہر چھ ماہ بعد ہر سال بعد ایک نئی کمپنی تخلیق کر کے اپنا نام تبدیل کر کے آپ کو لوٹنے کے لیے آ جاتے ہیں اور یہ ایسے نوصرباز ہیں یہ ایسے کمیشن ایجنٹ ہیں یہ ایسا کمیشن مافیا ہے کہ یہ نیٹورک مارکیٹنگ کو تو خراب کر ہی رہے ہیں کچھ ایسے نیٹورکر بھی ہیں جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے انہوں نے اس فیلڈ کو چوز کیا لیکن اس کی ان کی جو مٹی ہے وہ بھی یہ لوگ پلید کر رہے ہیں اپنے صرف پاؤ گوشت کے لیے پروگرام جو میں شروع کر رہا ہوں اس کا پہلا جو حصہ ہوگا وہ ویلڈس کے اوپر ہوگا آپ کو معلوم ہے ناظرین کے ویلڈس والے آج کل بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی وہ ایم ایل ایم بیسٹ کمپنی ہے جبکہ انہوں نے صرف ایک ویب سیٹ بنائی ہے اس ویب سیٹ کے اوپر وہ تصویریں لگا کر اور ماضی کے بہت بڑے لٹیرے بہت بڑے نوصرباز بہت بڑے سکیمر جن کا پاکستان میں داخلہ ممنوع ہے جو پاکستان سے فرار ہوئے ہیں محفوظ شاہ وہ ہیلیکپٹر میں اپنی تصویریں بنا رہے ہیں یہ محفوظ شاہ وہی ہے کہ جب جی ٹی کمپنی بند ہونے لگی تھی تو انہیں نے مگر مچ کے آنسوں کی طرح ایک ویڈیو وائرل کی تھی اور اس میں یہ بہت زیادہ روئے تھے کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو نوصرباز ہوتے ہیں یہ جو لٹیرے ہوتے ہیں یہ جو بہروپی ہوتے ہیں میں ان کو بہروپی اس لیے کہتا ہوں کیونکہ انہوں نے انہوں نے چہرے کے اوپر جو ماسک پہنا ہوتا ہے وہ اتنی جلدی اترتا نہیں ہے ان کو وہی پہچان سکتا ہے جو ان کی رگ رگ سے واقف ہو ان کو وہی پہچان سکتا ہے جو ان کے علاقے سے عاشنائی حاصل کرتا ہو ان کو وہی پہچان سکتا ہے جو ان کے ویر اباؤٹ جانتا ہو ان کو وہی پہچان سکتا ہے جو ان کا ماضی جانتا ہو محفوظ شاہ جب جی ٹی میں تھے کیونکہ ویلڈیس نامی جو کمپنی ہے ابھی تک کسی کو یہ معلوم نہیں کہ ویلڈیس کمپنی کا مالک کون ہے جساں ایچ ایف سی پاکستان میں آئی اس نے کام کیا کسی کو معلوم نہیں ایک جہون نام کا بندہ انہوں نے تخلیق کیا اب جہون کون تھا کسی کو نہیں پتا پھر انہوں نے ایک اور نیٹا نامی ایک انڈین ایجنٹ بٹھائی اب کسی نے اس کو دیکھا بھی نہیں کسی نے اس سے بات بھی نہیں کی اس طرح ویلڈیس والے جو اس میں سو کارل لیڈر جو کمیشن ایجنٹ کمیشن مافیا اس میں گے ہوئے ہیں ان میں ایک سب سے پہلا اور اہم نام جو ہمیں موصول ہوا ہے وہ ایک آمیر بشیر ہے جو راجنپور کے ہے یہ آمیر بشیر وہی ہے ناظرین جس کی تیل کی جنسی ہے یعنی کی تیل کی ایک چھوٹی سی دکان تھی اس نے ماضی میں راجنپور میں کروڑر میں کا فراد کیا عوام کون کی جمع پونجی سے محروم کیا آج کل یہ دوبئی میں بیٹھا ہوا ہے اور محفوظ شاہ سے یہ مٹنگیں کر رہا ہے یہ آمیر بشیر وہی ہے جس نے جو ایک بہت بڑا اپنے آپ کو پاکستان کا دوسرا مرلک ریاس کہتا تھا اس سے گاڑی بھی لی تھی یہ آمیر بشیر ناظرین وہی ہے جس کے خواب وہاں پہ بہت سی درخواستیں بھی دی گئی ہیں یہ آمیر بشیر وہی ہے جس نے عوام کو ان کی جمع پونجی سے محروم کیا اور اب ایک کنال سے زائد پر محیط اپنا گھر بنا رہے ہیں یہ آمیر بشیر وہی ہے ناظرین کہ جو راجنپور میں نوصر باز کے نام سے مشہور ہے اب یہ دوبئی میں بیٹھ کے محفوظ شاہ سے مٹنگیں کر رہے ہیں اور اس ویب سائٹ کے جانسے میں آ کر یہ عوام کو اب بڑے خواب دکھائے گا بڑے سپنے دکھائے گا اور کہے گا آپ انویسمنٹ کریں پھر ہوگا کیا یہ کمپنی سکیم کر جائے گی ویلڈیس کے اوپر ناظرین آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ اس میں کچھ اور جو سو کارل لیڈر جو کمیشن ایجنٹ جو بے روپیے جو نوصر باز گئے ہیں ان کی تصویریں بھی ہمارے پاس آ چکی ہیں ان کے ٹکٹس کی کافیاں بھی ہمارے پاس آ چکی ہیں کہ دبئی میں جو انہیں نے ٹور کیے ہیں جو بھی ٹور کر رہے ہیں جن کو بلایا جا رہا ہے جن کو اپنا کمیشن مافیا کمیشن ایجنٹ بنایا جا رہا ہے ویلڈیس کے اوپر جو ہم آپ کو ثبوت پیش کریں گے وہ اپنے خود دیکھ لینے اور خود اپنے تائین کرنا ہے کہ کیا ان نوصر بازوں کے ساتھ سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے جسنا ماضی میں انہوں نے سکیم کیا اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ونڈر میکر کے جو ملک نظیر ہے جو ماضی میں بہت بڑے لٹیرے بہت بڑے نوصر باز رہے انہیں نے اب اپنے ساتھ ایک کور لٹیرے کو ملا لیا ہے جس کا نام پرویز شریف ہے جو بھی حال ہی میں یعنی کہ حال میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ تقریباً سال ایک لگ بگ ہوا ہوگا یہ جیل سے آیا ہے جب یہ گرفتار ہو تھا تو اس کا بیٹا ڈیویڈ بھی اس ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے اب پرویز شریف جو سکیم کر کے گیا تھا جی ٹی میں اس کے بعد اب یہ جیل سے باہر آیا تو جو ملک نظیر لٹیرہ ہے اس نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ونڈر میکر کے جو دو ڈاکٹر صاحبان جو اس کمپنی کے مالک ہیں وہ اب لوگوں کو سرمایہ کاری کا جانسہ دے رہے ہیں بڑے انعماد بڑی گاڑیوں کا لالچ دے رہے ہیں خدارہ ونڈر میکر کے پاس بھی آپ انویسٹمنٹ نہ کریں آپ کا سرمایہ کاری ڈوب جائے گی ناظرین اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ایچ ایف سی کے اوپر ہم نے آپ کو کل کے پروگرام میں بتایا تھا ابھی تک جو ہمارے پاس تفصیلات ہم نے اکٹھی کی ہیں تقریباً پچیس ارب روے کا فراد کیا ہے ایچ ایف سی کی کمپنی نے اب یہ ایچ ایف سی کمپنی نہیں بلکہ ایک ویب سائیڈ ہے ویب سائیڈ بھی نہیں بلکہ ایک ایپ ہے جو آپ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں کل کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نیٹا کے انڈر پاکستانی ایجنٹ جو یہاں پہ کام کر رہا تھا جو بی بروکر تھا اس کا نام حیات ہے اس حوالے سے ایف ای اے میں اپلیکیشن سبمیٹ ہو چکی ہیں ایف ای اے ملتان ایف ای اے لہور ایف ای اے اسلامباد میں درخواستیں دی جا چکی ہیں اور ہمارے ذرائع کے بتاپک جو حساس ادارے ہیں انہوں نے ان کا ایک اہم بروکر جو ڈبا بروکر تھا اس کو حراست میں لے لیا ہے اس سے تفتیش کی جا رہی ہے جس طرح کل کے پروگرام میں ہم نے آپ کو ایک ہرہ نامی آئی ڈی بتائی تھی جو لڑکی کی تصویر لگا کے جس کا نام فخر الدین تھا جو قصور کا رہشی تھا اس کے خلاف بھی تحقیقات شروع ہو چکی ہیں اس کے علاوہ احمد علی عبداللہ ہے حیات ہے علی بروکر جو الہور کے زائد ان کے خلاف جو تحقیقاتی دارے ہیں انہوں نے تحقیقات اپنی شروع کر دی ہیں اور جو ہمارے ذرائع سے میں معلوم ہوا ہے کہ آج کے دن تقریباً پچاس کے لگ بک اپلیکیشنز ایف ایو کو دی جا چکی ہیں حساس اداروں نے بھی اپنی تحقیقات شروع کر دی ہیں اچھا ایج ایف سی جو ایپ ہے اس میں اسلام آباد کی کچھ خواتین بھی شامل ہے جن کے ثبوت ہمیں مل چکے ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو خبرو حسینے ان کمپنیز میں گستی ہیں ان ویب سائیڈ میں مرکٹنگ کرواتی ہیں پھر یہ کس طرح آپ کو اپنی باتوں کا جانسہ دیتی ہیں سوہانے خواب دکھاتی ہیں اور پھر آپ کو لوٹ پار کرتی ہے لیکن ایچ ایف سی کے حوالے سے پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک اہم پاکستان میں جو ڈبا بروکر تھا اس نوجوان کو حساس اداروں نے حراست میں لے لیا ہے اور اطلاعات کے مطابق اس نوجوان نے پاکستان میں جتنے بھی لوگ تھے جو اس کے ساتھ مل کے جنہوں نے یہ سکیم کیا ہے ان تک جو حساس ادارے ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور آپ کو ایک اور بات بتائیں جس طرح کل کے پروگرام میں میں نے بتایا تھا کہ چھے جو نمبرز ہیں ان حساس اداروں کے پاس وہ چھے نمبرز جا چکے ہیں اور اب یہ جو نوجوان جنہوں نے تقریباً پچیس ارب روپے کے قریب جو سکیم کیا ہے ان سے یہ لازمی واپس لیا جائے گا کل کے پروگرام میں آپ کو اسلام آباد کی جو خبرو حسینے ایچ ایف سی میں شامل تھی جو لوگوں کو سرمایہ کاری کا لالج دیتی تھی ان کے متعلق بتائیں گے کیونکہ ہم تو پھر کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی کمپنیز ہیں جتنی بھی ویب سائٹس ہیں یہ ساری سکیم کریں گی ان کے مالکان کا صرف ایک ہی ٹاسک ہے پاکستانی عوام کو لوٹنا اور اس کے بعد اس ملک سے فرار ہو جانا اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ